بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون مائنم ایز اقصہ سعید ویلکم بیک تو مائن یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک نوویل جین آئیر جو کہ لکھا ہے شارلوٹ برانٹے نے برانٹے سسٹرز میں سے ٹھیک ہے جی اور یہ ایلڈیسٹ سسٹر بھی ہیں شارلوٹ برانٹے جین آئیرز میں سے انہوں نے لکھا ہے اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آٹو بائیو گرافی آف جین آئیر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کا نوویل کا انٹرودکشن اور پھر ہم سپلاٹ سمری دیکھیں گے اس نوویل کی پھر ہم تیمز دیکھیں گے اور سیمبلز وغیرہ بھی دیکھیں گے تو جین آئیر بیسیکلی جو ہے آپ سب کو بتایا کہ ویکٹورین ایج میں جو ہے جیسا کہ جارج ایلیٹ اپنا یعنی کہ میری این ایواز اپنا پین نیم یوز کرتی تھی جارج ایلیٹ یعنی کہ وہ مسکولین پین نیم یوز کیا کرتی تھی اس وقت رائٹرز جو ہے آثرز اور اس طرح سے وہ اپنی رائٹنگ کو پابلش کرواتی تھی سیم اسی طرح سے یہ برانٹے سسٹر جو تھی انہوں نے ان میں سے ایک کا نام کرر تھا دوسری کا نام ایلی سینڈ تیسری کا نام ایکٹن بیل تھا تو سیم اسی طرح سے شارلت برانٹے ایمیلی برانٹے این برانٹے ایٹین فورٹ سیون جین آئر ایس اٹو بیوگریفی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انٹروڈکشن اپنی اس نوول کا جین آئر جو ہے بیسیکلی ایک نوول ہے بائی انگلیش آتھر شارلت برانٹے ٹوئنٹی فرسٹ اپریل ایٹین سکسٹین میں جو ہے شارلت برانٹے پیدا ہوئی اور اکتیس مارچ اٹھارہ سو پشپن میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ نوول پپلش ہوا تھا لنڈن میں انگلینڈ ان ایٹین فورٹی سیون ٹھیک ہے اس نوول کی پپلشنگ ڈیٹ کیا ہے ایٹین فورٹی سیون ہے جین آئر ان آٹو بیوگرافی انڈر دا پین نیم کرر بیل یعنی انہوں نے اس طرح سے اپنا نوول پپلش کروایا تھا اپنے پین نیم کے ذریعے جو تھا کرر بیل جین آئر جو ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ ہائلی آٹو بیوگرافیکل ہیں برانٹی انکلوڈڈ مینی ایوینٹس انہوں نے اپنے ہی ایوینٹس اس میں ڈالے ہیں اس نوول کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اگر ہم اسے سیمبولائز کریں تو فیری ٹیز ٹائپ بھی ہے جیسا کہ وہ سنڈریلہ کی سٹوری ہوتی ہے سنڈریلہ قریب گھر کی لڑکی ہوتی ہے اور پھر وہ کیسے شہزادی بن جاتی ہے اس سے بھی تھوڑا ریلیٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے اس نوول کو اور اس ٹائپ کی سٹوری ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کے یہ ایمفیل کے سلیبس جن لوگوں کے ایمفیل میں چل رہے ہیں ان کا اس سلیبس میں بھی کام آئے گا اور جن کا ماسٹر چل رہے ہیں اس کے سلیبس میں بھی کام آئے گا اور آپ کے خاص طور پر پی پی ایسی اور ایف پی ایسی دونوں کے لیکچر کی پرپریشن میں کام آئے گا اور اگر بات کی جائے جین آئیر کے وہ کس ایرہ سے بلانگ کرتی تھی تو وہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک وکٹورین جو ہے ایرہ سے بلانگ کرتی تھی تو یہ جین آئیر جو ہے وہ وکٹورین نوویل ہے جو کہ شارلت برونٹے نے لکھا شارلت برونٹے سوری وکٹورین ایر سے بلانگ کرتی تھی دیٹ کونکلز اوومنس قویسٹ فورسٹ پیسٹی پر لاؤوو اور سرچ پر ایدنٹیٹی فورسٹ پبلشتی ان ایٹین فورٹی سیون دبوک پکیم بیسٹ سیلر اور اسٹیبلشت پلیٹ فارم فر فیمنسٹ رائٹنگ اندہ نائنٹین سینچری آفٹر دیس اگر ہم بات کریں کہ جین آئیر کے پلات کی تو اس میں بیسیکلی جین آئیر کا جو پلات ہے وہ گوثک بھی ہے اس میں کچھ جو elements ہیں وہ گوثک ہیں دوپل گینگر آلٹر ایگو دکھایا گیا فیزیکل امپریزنمنٹ دکھائی گئی سائیکلوجیکل انٹرپمنٹ بھی دکھایا گیا جیسے جیسے آپ اس سٹوری سے فمیلیر آئیز ہوں گے آپ کو سمجھ ہاتی جائے گی and helplessness بھی دکھائی گی involvement of the super natural things بھی دکھایا گیا psychology of horror and a terror and hand refuses the nightmare 1781 یعنی یہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں تو بیسیکل یہ novel جو ہے آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اس کے لیے next summary start کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ please میری چینل کو subscribe کر دیں اور ویڈیو کو like کر دیں چلتے ہم اپنے next summary کی طرف کی کس طرح سے جو جین آئیر ہے وہ لکھا گیا ہے شارلیٹ پونٹے کی طرف سے اس نے کس طرح سے لکھا اس story میں کیا کیا element ہوئے plant نے کہا پہ rising action دیا کہاں falling action دیا سب سے پہلے ہم novel کا introduction دیکھیں گے ٹھیک ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو جین آئیر ایک چھوٹی سی بچی ہے دس سال کی ٹھیک ہے وہ اپنے آنٹی کے گھر رہتی ہے انکل اور آنٹ کے گھر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے parents کے death ہو چکی ہے تو وہ ان کے گھر میں رہتی ہے اور after this اس کا جو انکل ہوتا ہے john آئیر جس کا نام ہے وہ اس کی بھی death ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آنٹی کے پاس ہوتی ہے تو وہ اسے اس پہ کافی تشدد کرتی ہے اس کے cousins وغیرہ جو ہیں اس کے ساتھ زیادہ نہیں گھلتے ملتے یہ ایک orphan ہوتی ہے because with a difficult start in life she takes on a job as the governance at thorn field اور پھر اسے جو ہے اس کی آنٹی کو ایک عورت آتی ہے ملنے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس بچے جب عورت اسے اکیلے میں ملتی ہے تو یہ سب کچھ اسے بتاتی ہے تو وہ عورت اس آنٹی کو کہتی ہے کہ آپ نے اس بچی کو ایک اچھے سے سکول میں ایڈمیشن کروا دو تاکہ اس کا سائکلوجیکلی اس بچے کی گرومنگ ہو جائے گی وہ آنٹی جو ہے اس کے سامنے بہت اچھی بن جاتی ہے وہ کہتی ہے ہاں جی میں ایسے کرواؤں گی میں ایسے اچھے سکول میں داخلہ دلواؤں گی میں ایسے پڑھاؤں گی یہ کروں گی اس کے بعد اس کے آنٹی کیا کرتی ہے اسے ایک لووڈ سکول میں ایڈمیشن کروا دیتی ہے وہاں پہ یہ جاب کرتی ہے اسے تھانفیلڈ میں یعنی کہ وہاں پہ ہی اس یہ جاب کر لیتی ہے چھے سال بعد تالے یہ پڑھتی ہے وہاں پہ اور اس کے بعد یہ وہاں پہ جاب کرتی ہے وہاں پہ اس کی ایک دوست اس کی بن جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لائک برنس ٹائپ تو وہ ہم فردہ ڈسکس کریں گے فیلہ ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر یہاں سے یہ پھر کہیں اور موف کر جاتی ہے جہاں پہ یہ اور جوب جھونٹی ہے وہ ہوتا ہے ایڈورڈ روچسٹر کا گھر وہاں پہ یہ اس کی بیٹی کو پڑھانے کی جوب لیتی ہے اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ لف کرتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن جب ان کی شادی ہونے لگتی ہے تو وہ ایک ویکی لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ روچسٹر دوبارہ شادی نہیں کر سکتا بھی کازی آل ریڈی میریڈ ہے اور اس کی وائف جو ہے وہ لاکڈ ہے تو اس کے بعد جین وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ کچھ اپنی منی مغیرہ لیتی ہے جو اس کے انکل کی طرف سے اسے ملی ہوتی ہے اٹی میٹلی ریٹرنز تو تھان فیلڈ بھی کاز افار ڈیووشن تو روچسٹر دان فیلڈ ہیسے ملی بھاگ جاتی ہے اور روچسٹر ہیسے ملی اور اس کے ساتھ جین میریز اور وہ ایک چائلڈ جو ہے یہ ہے اس کی پلانٹ سمری اب ہم اس کی ڈیٹیل سمری دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جین آیا وہ بیسیکلی دس سال کی بچی ہے وہ ایک اورفن چائلڈ ہے اور وہ رہ رہی ہے اپنے یعنی کے انکل اور آنٹ کے گھر وہ ہے میسیز اور میسٹر ریڈ جن کا نام ہے یعنی میسٹر ریڈ اور سارا ریڈ جو ہے ان کی وائف ہیں اور میسی پیریٹ کیزن جان ایلیزا اور چورجیانا ایٹ کیٹ شیڈ ہال یہ وہاں پہ رہ رہی ہے اس کی آنٹی جو ہیں یعنی کیونکہ میسٹر ریڈ کی جب دیت ہو جاتی ہے تو میسیز ریڈ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں کہ اسے ایک لوڈ سکول میں انمیشن دلا دیتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ سکول کا جو سسٹم میں انتہائی گندہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو سکول کا خاص طرح پر پرنسیپل ہوتا ہے وہ بھی بہت گندہ ہوتا ہے اسے فرس ڈے سے ہی وہ جین آئے کو لائک نہیں کرتا اس کی انبن ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے لوڈ سکول میں ہیلن برڈس جس کا نام ہے اور ہیلن برڈس سے جب اس کے دوستے ہوتی ہیلن برڈس وہ بیمار رہتی اور ہر لڑکی اس کا مزاق اڑاتی ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ اچھے کپڑے نہیں ہوتے پہننے کو اور زیادہ اچھے چیزیں نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہر لڑکی اس کا مزاق اڑاتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں تم کس طرح سے برداشت کر لیتے اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید میں کبھی بھی یہ سب برداشت نہ کر سکتی میں تو مر جاتی وہ کہتی ہے کہ تم نہ حالات کو اگنور کرنا سیکھو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھو تو اسے وہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کی مدد بھی کرتی ہے وہ لڑکی کے بیمار رہتی ہوتی ہے یہ اس کے کافی ہیلپ بھی کرتی ہے اس کے بعد ہیلن برنس اس کے بعد اسٹیمپل کی بھی شادی ہو جاتی ہے تو جین ریسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ سکول اسے چھوڑ دے اور وہ ایک اور جوب ڈھونٹی ہے جو ہے گورنس ایڈ تھارن فیلڈ تھارن فیلڈ میں یعنی مسٹر روچیسٹر کے گھار ایڈ تھارن فیلڈ جینز ڈیوٹیز آر ٹو ٹو ٹیچ تا ماسٹرز فوسٹر چائلڈ ایڈلی ویرنس یہاں پہ اس نے نیٹیج کرنا ہوتا ہے ایڈل کو یعنی اس کی بیٹی کو لیکن اس کی اس ماسٹر سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی جس کے گھر میں یہ رہ رہی ہوتی ہے آل دو ہیہ ایز ای برسک مینر جین فائنڈز دا ماسٹر ایڈورڈ فیر فیکس روچیسٹر اٹریکٹیو ایڈ فیسنیٹی تھارن فیلڈ ہال کا وہاں پہ وہ علاقہ ہے اور پھر ایک رات جو ہے کیونکہ وہاں پہ دھوان چل رہا ہوتا ہے تو یہ جاتی ہے بچانے کے لیے کہ دھوان کان سے آ رہا ہے تو وہاں پہ وہ دھوان بسیکل اس کے کمرے سے ہوتا ہے روچیسٹر کے اور یہ جا کے اسے بچاتی ہے یعنی اس کی ملاقات اس طرح سے ہو جاتی اس روچیسٹر کے ساتھ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو سرونٹ ہے گھر کا یہ سب اس کا کیا دھرہ ہے گریس پول نے کیا ہے ڈیمیج اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مین وائل اور اس کے بعد جو ہے مسٹر روچیسٹر کے گھر ایک مہمان آتا ہے تو وہ بھی کچھ عرصہ رہتا ہے اور پھر وہ جلا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بلانچی کو وہ لے کر آتا ہے مس کو اور اس سے وہ کافی فلرٹ کرتا ہے جبکہ جین جو ہے وہ روچیسٹر سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور وہ اس سے بلانچی سے جو ہے تھوڑی جیلیسی بھی ہوتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جین لیفز تھانفیلڈ ٹو ویزیٹ ڈائنگ میسیز ریڈ ہو ٹیلز ہر دیٹ جون آئر ہر فادرز برادر اس ٹائنگ ٹو کنٹیکٹ ہر کہ پھر وہاں پہ جو ہے اس کو لگتا ہے جین کو کہ اس کی آنٹ جو ہیں وہ مر رہی ہیں تو لہٰذا اس کے پاس واپس جانا چاہیے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ واپس جاتی ہے اپنی اس آنٹی کے پاس میسیز ریڈ کے پاس کیونکہ وہ کافی خطرناک حالت میں ہوتی ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جون آئر جو کہ اس کے باپ کا بھائی ہے وہ اسے جھونڈ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی کافی ساری پرپرٹی جو ہے اس کے نام کر دی ہے تو وہ وہاں پہ جا وہ اب مجھ سے شادی نہیں کرے گا بلکہ اس لڑکی بلانچی سے کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا جب روچیسٹر اسے پروپوز کرتا ہے وہ کہتا ہے چھو آپ تو میری شادی ہونے والے جاتا تم نجھے بھول جاؤ گی وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی وہ پھر اپنی فیلنگز بتا دیتی ہے کہ جی میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو پھر وہ کہتا چھو پھر تم اس سے شادی کرو گی تو یہ جو ہے ایکسپٹ کر لیتی ہے اس کا پروپوزل ٹھیک ہے تو ان کی جو ویڈنگ سیریمنی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے یہ کچھ خواب وغیرہ دیکھتی ہے ایسے ڈریمز وغیرہ سپنے جیسے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اسے پتل جاتا ہے کہ وہیں پہ ہی وہ جو ایک مہمان آیا تھا مسٹر بیگز وہ لائر کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو مسٹر روچیسٹر تو یہ دوبارہ سے شادی نہیں کر سکتا تو پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے ایٹ مور ہاؤس برثہ روچیسٹر who is locked away on the third floor of thorn field is exposed to jane اور پھر وہ jane کو exposed کر دیتی ہے jane flees and arrives at مور ہاؤس where she is taken in by st john trivers یعنی پھر وہاں سے بھی اس روچیسٹر کے گھر سے بھی کیونکہ وہ بھاگ جاتی ہے اس کا سامنا ہو جاتا ہے برثہ روچیسٹر سے جو کہ اس کی وائف ہے روچیسٹر کی اور پاگل ہے وہ تو وہ پھر اسے وہ سچ بتا دیتا ہے کہ جی یہ ہے تو پاگل میں نے بس خاندان کی وجہ سے اس ٹائم پریشر میں شادی کی تھی یہ سب لیکن اس کے ساتھ رہننگ چاہتا اسی کے ایک بچی بھی ہے تو یہ سب اسے بتاتا ہے تو پھر وہاں سے یہ بھاگ جاتی ہے تو جب یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو پھر یہ ایک مور ہاؤس میں جاتی ہے وہاں پہ وہ پہلے تو یہ اسے سیڑھیوں پر بیٹھی رہتی ہے ایسے کوئی جگہ وغیرہ نہیں ملتی خاص پھر دو دن کے بعد ایسے یہ کافی بھوکی بھی ہوتی ہے ایسے کسی سے کچھ مانگتے تو کوئی کچھ دیتا بھی نہیں ہے کھانے وغیرہ کے لیے تو پھر جو ہے وہ اس کا سامنا ہو جاتا ہے پھر وہ جو ہے سینٹ جان ہے وہ اسے لے جاتا ہے اپنے گھر وہ جس کے گھر پھر وہاں پہ جاتی ہے مور ہاؤس میں وہ ایک پادری کا گھر ہے بسیکلی اس کی وہاں پہ دو بہنے بھی ہیں وہاں پہ وہ بھی رہتی ہیں دو بہنے اس کی اور پھر جو ہے کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سینٹ جان یعنی وہ جس پریسٹ کے گھر ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ جو پادری ہے وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ نا تو جب اس کے دن میں ایفیکشن بڑھتی ہے تو وہ اسے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نا امریکہ جانا چاہتا ہوں لیکن میں تمہیں ساتھ چینلی کر جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میری وائف بن کر جاؤ یہ کہتی ہے میں تمہاری سیسٹر بن کر جانا چاہتی ہوں لیکن میں تمہاری ایز ای وائف نہیں جانا چاہتی تو وہ کہتا ہے نہیں تم نا میری وائف پن کر جاؤ اسے ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن یہ اس سے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور پھر یہ واپس اسے لگتا ہے کہ کہ مسٹر روچیسٹر جو ہے اسے اس کی ضرورت ہے اور اسے ادھر واپس جانا چاہیے تو پھر یہ کیا کرتی ہے وہاں سے یہ منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے مائن میں جو ہے وہی روچیسٹر ہی چل رہا ہوتا ہے اور یہ واپس لوٹ آتی ہے اور پھر یہ جب آتی ہے وہاں پہ تو روچیسٹر کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ساری آگ لگی ہوتی ہے اور سب کچھ ہی جل چکا ہوتا ہے اور پھر برثہ نہیں یعنی کہ اس کی جو وائف تھی برثہ اسی نہیں یہ سب آگ ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جین جو ہے وہ جو ہے جب وہ جاتی ہے یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ہو چکا ہے تو وہ دیکھتی ہے تو پھر وہ روچیسٹر کو یعنی کہ بچا تو لیتی ہے لیکن روچیسٹر کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ جا چکی ہوتی ہے وہ کافی جل چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہاں سے وہ چلی جاتی ہے اسی کے پاس اور پھر یہ دونوں لوگرز کیونکہ وہ روچیسٹر تو ویسے ہی پسند کرتی ہوتی ہے تو پھر وہ اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے اسی حالت میں بے شک اس کی بینائی چلی جا چکی ہوتی ہے پھر بھی وہ اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے and two lovers اس کا conclusion پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں لوگرز جو ہے joyfully ان کی دوبارہ سے شادی ہو جاتی ہے سیمپل طریقے سے and soon married united 10 years later 10 سال بعد کیا ہوتا ہے جین writes this narrative her married life is still blissful Adley has grown to be a helpful companion for جین یعنی وہ جو اس کی پہلے والی بیٹی ہوتی ہے روچیسٹر کی وہ اس کے لیے companions حابیت ہو چکی ہے ڈیانا and mary rivers are happily married sir john still works as a missionary but is nearing death and rochester has regained partial ویان لیکن جو ہے شادی کے بعد کافی خوشی آنے کے بعد روچیسٹر کی جو آنکھ کی ایک آنکھ کی بینائیہ وہ واپس آ چکی ہے and enough to see their first born son اور پھر اس کا پہلا ریٹا پیدا ہوتا ہے یہ اس کی novel کی ہے happy ending یعنی اس میں gothic elements بھی دکھائے گئے اس میں کافی کچھ دکھایا گیا اس میں dreams دکھایا گیا ویانز دکھایا گیا تو اگر ہم themes کی بات کریں تو the nature of the supernatural ہے love versus autonomy دکھائی گئی اس میں inequality of social class دکھایا گیا role of religion دکھایا گیا desire versus control دکھایا گیا کہ کس طرح سے اس لڑکی نے خود کو بچایا پھر کیسے وہاں سے شادی سے وہ بھاگ گئی اس ٹائم جب اسے بتا چلا کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ سب اس کے بعد پھر وہ کیسے واپس آئی gender role سکھائے گیا اور اگر symbols کی بات کی جائے تو برتھا محسون ہے red room ہے یعنی کہ جہاں پہ اس کے start میں جہاں وہ لڑکی رہتی تھی jen ire اور اس کے uncle کی mr riid کی death ہوئی تھی اور پھر جب وہ اسے lock کر دیتی ہے اس کی آنٹی تو اسے اس کا ghost نظر آتا ہے تو red room بھی ایک سیمبل ہے and chestnut tree ہے thorn field and blue bird ہے اس کے بعد motive کے گھر بات کی جائے تو fire ہے substitute mothers ہیں light or dark supernatural vians ہیں تو themes میں religion جو ہے struggle jen struggles with her moral duty many of the characters throughout the novel mentor her in godly ways however she rejects the forms of religion and forms her own throughout her own experiences social class کے گھر ہم بات کریں تو jen wants to fit into the high social class and she does so by becoming a governess however she is known as penniless and powerless ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی gender relations تو gender relations کے گھر بات کی جائے jen tries to overcome the women are inferior role male seem to hold all power at this time and she does not think that it should be at this way and love ہے اس میں family ہے اور independence وغیرہ بھی دکھائی گئی کہ کس طرح سے jen love کرتی ہے اور family bond دکھائی گیا کس طرح سے وہ ٹورتا ہے اور independence دکھائی گئی یہ سب اس میں تھا اور themes میں اور بھی ہے جیسے marriage دکھائی گیا education دکھائی گیا appearances vs reality بھی دکھائی گیا society and class دکھائی گیا super natural elements دکھائی گیا morality and ethics دکھائی گیا far and foreignness and the other دکھائی گیا the home دکھائی گیا یہ سب یہ تھے جی اس کے آج کے jen iron novels کی سمری plot summary themes ہم نے ڈسکس کیے symbols ڈسکس کیے motive ڈسکس کیے یہ سب i hope کہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے and sorry for the background noise okay lafiz thanks for watching